راگن کہتے ہیں کہ قدرت آپ کی محنت کا پھل ضرور دیتی ہے لیکن کبھی کبھی پھل دینے کا وقت بدل دیتی ہے کہنے کو تو یہ مثال ہماری سیاست پر لاغو نہیں ہوتی لیکن عمران خان جیسے نڈر اور دلیر سیاستدان کی حالیہ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کول کافی ہے اب جب عمران خان کا تذکرہ ہو ہی رہا ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کی ویڈیو بہتی خاص اور اہم ترین خبر پر مشتمل ہے خبر آئی تو سات سمندر پار سے ہے لیکن اتنی دھماکہ خیز ہے کہ نون لیگ جیسی سیاسی جماعت ہیل کر رہ گئی ہے ویسے کہنے کو نون لیگ وہ سیاسی جماعت ہے جو کئی دہائیوں سے پاکستانی سیاست پر راج کر دی آئی ہے لیکن پھر بھی اس کا اتنا اثر و سوخ ابھی تک قائم نہیں ہو سکا جو عمران خان کی چار سالہ حکومت نے قائم کیا خبریں بھی کچھ اسی نویت کی ہیں اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان کے ممکنہ کامیابیوں اور حوصلہ پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے ان سے اظہاری اکجہتی کیا جا رہا ہے کبھی ترکیہ اپنا خیر سغالی پیغام اڈیلا جیل پہنچا رہی ہے تو کبھی متحدہ عرب امراض کے شہزادے کپتان کو جیل سے نکلوانے کے لیے طاقتروں کو پیغامات بھیج رہے ہیں لیکن اب سعودی عرب نے ایسا کچھ کیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا خبر آئی ہے کہ عمران خان کو سعودی قیادت کی جانب سے ایک سونے کی تسبیح تحفے میں دی گئی ہے اور اس تسبیح کے ساتھ ایک خاص پیغام بھی محمد بن سلمان کی جانب سے اڈیلا جیل پہنچایا گیا وہ پیغام کیا ہے سعودی ولی اہد نے اڈیلا جیل ہی اس تحفے کو کیوں پہنچایا ان حقائق پر روشن ڈالنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی طاقتروں کے ساتھ اب عالمی اسٹیبشمنٹ اسی تقدروں میں جھٹ گئی ہے کہ اب اگر آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے تو عمران خان کی موجودگی میں ہوں گے ورنہ کوئی سیاس جماعت اس قابل نہیں رہ گی کہ آٹھ فروری کو اپنی امیدوار کھڑے کر سکے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عالمی اسٹیبشمنٹ کیوں پاکستان میں صرف عمران خان کی حکومت چاہتی ہے کیا اس سارے معاملے میں محمد بن سلمان بھی اپنا کوئی رول ادا کر رہے ہیں کیا ترکیہ اور روس کی اسٹیبشمنٹ بھی عمران خان کو جتوانے کے لئے کچھ بڑا پلین کر رہی ہے زمان پارک میں سیاسی سوطحال کیا ہے بڑی خبریں آ گئیں خان پھر بازی لیا گیا الیکشن کی تیاریاں کریں کپتان کو پیغام پہنچ گیا ناظرین نون لیگ طاقتروں کے سر پر ہی آج تک پاکستانی سیاست میں بھل پھول رہی ہے ورنہ اس سیاسی جماعت نے اپنے ہر دور میں اس ملک کا جو حال کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں جب خان صاحب قوم کو مروسی سیاست سے نکالنے بیدان میں آئے ہیں تو پی ڈی ایم کا روپ دھارے کچھ سیاسی جماعت خان صاحب کو دبوچنے کے لئے جال بچھائے اور ان کے راستے کے سب سے بڑی رکاوٹ ملکی عدلیہ بنی کیونکہ خان صاحب نے آج تک اتحادی ٹولے پر جتنے بھی وار کیے ہیں وہ قانونی طریقے سے کیے ہیں اور یہی بات اس ٹولے کو حضم نہیں ہوئی اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن عمران خان کو نا اہل قرار دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن عمران خان کے اخلاف توشہ خانہ ٹرائل سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کا چھے دسمبر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا درخواست میں الیکشن کمیشن سپیکر کو مسمی اور دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں عمران خان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا چھے دسمبر کا فیصلہ چیلنج کیا ہے سابق وزیعظم عمران خان کے درخواست میں کہا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے درخواست کی واپسی درخواست گزار کا حق ہے اس کے بنیاد پر سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کا متعلقہ فیصلہ موطل کرے فیصلہ کل ادم نہیں ہوتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے درخواست میں موقف اپنا گیا کہ اسمبلی رکنیت اور پارٹی چیئرمنشپ سے ہٹانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کے دوران اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی استعداد کی اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس واپس لینے کی استعداد مستد کر دی کوئی بھی عدالت مقدمہ واپس نہ کرنے پر اسرار نہیں کر سکتی بتاتے چلیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے طریقہ انصاف کے بانی چیئرمن کی توشہ خانہ میں سزا کا فیصلہ برکرہ رکھا سابق وزیع آسن میں توشہ خانہ کیس میں سزا اور نااہلی کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جنب سے معاملے پر لارج بینچ کی تشکیل کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا کہ درخواست واپس لینے کی اجازت دی جائے تاہم اسلامباد ہائی کورٹ نے چھہ دسمبر کو اپنے فیصلے میں درخواست واپس لینے کی استعداد مسترد کر دی ناظرین آپ بات کرتے ہیں اس تحفے سے متعلق جو اڑیلہ جیل پہنچایا گیا اطلاعات سوشل میڈیا پر وائرڈ ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے سونے کی تصویح تحفے میں دی ہے جسے اڑیلہ جیل پہنچا دیا گیا اس تصویح کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے جبکہ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور پاکستان وزیعظم عمران خان میں دو چیزیں مشترک ہیں دونوں ملکوں کے یہ رہنمہ امت مسلمہ کو اپنی قدموں پر کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں اور دونوں لیڈر ہی کرپشن کے خلاف ہیں سعودی ولی اہد کا دوہزار تیس کا ویژن پوری امت مسلمہ کے لیے ہے سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا خود مختار اور آزاد ملک ہیں سعودی عرب سے تعلقات مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اپنے والد کے سرپرستی میں ایک نیا ویژن لے کر عرب دنیا میں چاند ستارے کے طرح ابرے ہیں نواز شریف دور میں پاک سعودی تعلقات میں کافی حد تک حکومتی لیول پر ایک سرد مہری تھی سعودی عرب سے ہمارا تعلق سیاسی ذاتی صفارتی ہے ہمارا تعلق عرضِ حرمین شریفین کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے عوام کے سطح پر پاک سعودی تعلقات میں کبھی سرد مہری تھی نہ ہی آئے کی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات تو بہت ہیں لیکن پاک سعودی تعلقات معاشی اقتصادی اور عوامی طور پر بھی مضبوط ہونے چاہیں یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آیا جیسے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اتدائی طور پر بیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی جائے گی پھر مزید انویسٹمنٹ کی جائے گی نظر ایک خبر یہ بھی آپ کو دیتے چلیں کہ بانی چیرمنٹ پی ٹی امران خان اور بوشہ بی بی کے اخلاف توشہ خانہ اور ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئے توشہ خانہ کیس اور ایک سن نوے ملین پاؤنڈ سکنڈل کے سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈالہ جیل میں کی توشہ خانہ ریفرنس میں ملزمان پر فرد جرمائد نہ ہو سکی ایک سن نوے ملین پاؤنڈ سکنڈل میں ملک ریاض کی جنب سے ان کے وکیل فاروق اچنائک پیش ہوئے فاروق اچنائک نے عدالت میں تین درخواستیں دائر کی ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ملزمان کو نکول کی تقسیم بھی آٹھ جنوری تک موخر کر دی گئے بانی چیرمنٹ پی ٹی اے کی جنب سے بیٹوں سے ٹیلی فون گفتگو کی استدعہ عدالت نے منظور کر لی جبکہ دوسری جماعتیں روئیں یا چیخیں الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں مریم اونگزیب نے کہا کہ سینٹ میں کل جو کراداد منظور ہوئی صرف اس کی نون لیگ نے مخالفت کی پی ٹی اے نے سینٹ میں کراداد کے حمایت کی پی ٹی اے والے سازش کے تحت پہلے لاہور آئی کوٹ کہے اور پھر سینٹ کراداد کا ساتھ دیا یہ لوگ اندر چپ رہتے ہیں اور باہر ڈھول پیٹتے ہیں جیلوں میں بیٹھ کے دھمکیاں دینا بند کرو ان لوگوں کو پاکستان کے عوام ووٹ نہیں دیں گے پاکستان کے عوام کو الیکشن چاہیے یہ ملک اب اٹھائیس مئی والوں کے حوالے ہونے چاہ رہا ہے نو مئی والوں پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ملک زیب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے نون لیگ کو الیکشن کمیشن کے ہدایت کے مطابق آٹھ فروی کو فیصلہ چاہیے فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہے ہم اسمبلیوں کے باہر ڈرامے کرنے والے نہیں ہیں سینٹ کی قرارداد کے آگے پیچھے کوئی بھی ہو الیکشن شیڈیول پر عمل ہوگا دوسری جماعتیں روئیں یا چیخیں الیکشن آٹھ فروی کو ہی ہونا ہے ادھر الیکشن ٹربیونل نے سابق وزیر خادشہ شاہ محمود کرشی کی اپیل مصدقہ دی جس کے نتیجے میں الیکشن لڑنے کے لیے ان کی نااہلی برقرار رہے گی تفصیلات کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے وائس ٹیئر میں شاہ محمود کرشی کو ٹربیونل کی جنب سے بھی الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا شاہ محمود کرشی کی کاغذات نامزد کی مصدقہ کرنے کے والے سے اپلے ٹربیونل کے جسس محمد صرفاس ڈوگر نے فیصلہ سنویا شاہ محمود کرشی نے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے ایک سو پچاس ایک سکی آون اور پنجاب اسمبلی کے نشیس پی پی دو سو ٹارہ اور دو سو انیس سے کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے ادھر سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کرشی نے اینے دو سو چودہ تھرپارکر سے کاغذات جمع کروائے جو منظور کلیک ہے اسے حلقہ سے ان کے سابزاد زہن قرشی کی کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے